اوم شانتی آج ہم بات کریں گے نراشہ اور تھکان سے کیسے دور رہیں منوشیہ جیون ایک لمبی یاترہ ہے اس یاترہ میں منوشیہ کو کہیں پھول ملتے ہیں تو کہیں کانٹے ملتے ہیں کہیں مطر ملتے ہیں تو کہیں شطرو ملتے ہیں کہیں اسے پیار ملتا ہے تو کہیں دودھکار ملتا ہے جیون کے اتار جڑھا اسے تھکا دیتے ہیں کسی کو جیون میں آنے والے ویہن تھکا دیتے ہیں تو کسی کو اپنے لوگ اپنے پریے جن ہی تھکا دیتے ہیں اور آدمی نراشہ میں پھس جاتا ہے کلیوک کے انت تک آتے آتے پرائے سبھی منوشیہ آتمیں آج تھک چکی ہیں اور کوئی کوئی تو ہمت بھی ہار چکی ہے کوئی نراشہ کے گرد میں پھسل گئی ہے اور یہ تھکان لوگوں کے چہروں پر بھی آج سپشٹ دکھائی دیتی ہے تناہ و گم تھکان کے پرتک سوروپ ہیں جو آج ٹینشن نظر آتی ہے شٹرس نظر آتی ہے یہ تھکان کا ہی کارن ہے منوشیوں کے چہروں سے تو خوشی لوپ ہوتی جا رہی ہے چنتن کا ستھان چنتا نے لے لیا ہے اور اسادھیا روگوں کا پرکوپ آج منوشیہ کو ہتاش کر رہا ہے تو تھکان کے کارن و نیوارن کیا ہیں آخر کیا نیوارن ہے اس تھکان کے اس اداسی کے اس ہتاشہ کے اس نراشہ کے کیسے اسے بہار آئیں آج منوشیہ کا من آتی نربل ہو گیا ہے کمجور ہو گیا ہے پرنام شروع منوشیہ آج جہادہ سوچتا ہے اوبر تھنکی کی بیماری اور نکاراتمک نیگٹیو سوچتا ہے اور سوچتے سوچتے اس طرح سے اس کا من اور نربل ہوتا جا رہا ہے کمجور من پرستیتیوں کا اس کے اوپر بہت برا پرحاب پڑتا ہے منوشیہ سوئین سے ہار جاتا ہے اور وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے اور آدھی تھکان محسوس کرتا ہوا جب اسے کہیں بھی کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ راستہ بھی بھٹک جاتا ہے یہ مانسک تھکان انیکوں کے لیے آج بیانک روح دھارن کر چکی ہے نو ڈاؤٹ نسندے راجیوگ میڈیٹیشن اس کا سرل اپچار ہے پرنتو من کی چنچلتا کے کارن میڈیٹیشن میں بھی لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے کنسنٹریشن نہیں بن پاتی ہمیں اپنے من کو سرل بنانا ہوگا سومان کا بھیاس بڑھانا ہوگا تاکہ ہم دوسروں کے وہوار کو سہج بھاو سے لے سکیں جو بھائی بہنیں اس شریعہ راستے پر پتھ پر اگر سر ہیں آگے بڑھ رہے ہیں وہ اس بات کا جرور دھیان دیں ہم منشیوں کے شبدوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں بھگوان کے مہا واقعوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں کوئی ہمیں اپمانیت کرتا ہے تو ہم اس کی ایک ایک شبد پر دھیان دیتے ہیں جبکہ ہمیں دھیان دینا چاہیے بھگوانوں باج پر کہ شریعہ بھابا نے کیا کہا ہے بچے تمہیں مان اپمان میں ایک سمان رہنا ہے بس پرماتم مہا واقعہ یاد کرتے ہی من میں شکتی کا سنچار ہو جائے گا من میں پرماتمہ کے مہا واقعہ یاد لانے ہیں منشیوں کو آج جو تھکار ہیں اس کے اپنے ہی سنسکار اپنی ہی عادتیں اسے تھکا رہی ہیں جادہ سوچنے کے سنسکار پریشان رہنے کے سنسکار چڑ چڑوئے پن کے سنسکار انمان لگانے کے سنسکار ہر جگہ ڈاؤٹ کرنا یہ کچھ ایسے سنسکار ہیں جن سے بنا کارن ہی منشیہ پریشان رہنے لگتا ہے یوں ہی بیٹھے بیٹھے انمان لگا کر وہ نیگٹیب بنتا جاتا ہے وہ اپنی بھاوناؤں درشتی کون کو آج بگاڑ لیتا ہے اور یہ ساری چیزیں منشیہ کو مانسک روپ سے کمجور کر دیتی ہیں کچھ لوگ پریشتیتیوں ورش چڑ چڑے رہنے لگتے ہیں اور اس کا پرباب ان کی دماغ پر پڑتا ہے جو انہیں تھکا دیتا ہے اور انیک بیماریوں کو جنم دیتا ہے زیادہ سوچنے کی عادت جو آج کے اس یگ میں بہت بہنکر بیماری بن گئی ہے اور یہ منشیہ کا سرب ناش کر دیتی ہے اوور تھنکنگ کی پرابلہ اس سے ہم اپنا کو بچائیں ہمیں اپنی سنکلب شکتی کو پہچاننا ہے یہ مہان شکتی مہان ویچاروں سے اتپن ہوتی ہے ہم اشور یہ مہا واقعوں کا دن میں کم سے کم دو بارہ ادھیان اوشیہ کریں اپنی ویرث عادتوں پر دھیان دیں سویم سے باتیں کریں اور اس کلا کو بڑھاتے جائیں لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس سنکلب کو صدا کے لیے ویدائی دے کر یہ سوچیں کہ ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنے آپ کو فری کر دیں مکت کر دیں سویم کو ان وکرتیوں سے اور اس کی ویدھی ہے اپنے پانچوں سو روپوں کو سمرتی میں لانا پانچ سو روپ کا بھیاس یہ جو ویغن ہیں سمسیاں ہیں یہی ہماری تھکان کے کارن ہے جب کسی کے اوپر ویغنوں کی بچھار ہونے لگے تو اس کا منوبل ٹوٹ جاتا ہے ویغنوں کی دیواروں کو توڑتے توڑتے منشع بہت جارہ تھک جاتا ہے بیجنس میں دھندے میں جوب میں بھیغن اس میں اصفلتہ ہانی نقصان دھوکھا یہ سب منشعہ کو تھکا دیتے ہیں لیکن آپ کو تھکنا نہیں ہے یاد رکھنا ہے جتنا ہم اونچے جائیں گے تو پھان تو زیادہ لگیں گے ہی جسے سفلتہ کے چرم شکھر پر چڑنا ہے اسے ویغنوں کو تو پار کرنا ہی پڑے گا اس لئے یاد رکھنا ہے کہ کارن ویغنوں کا نہیں ہے ان کے پرتی ہمارے درشتی کون کا ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ کا ہے ہم مان لیں کہ ویغن ہمارے بند دوار کو کھولیں گے ویغن ہمارے انبھابوں میں ہمارے ویویک میں بردھی کریں گے تو اوشیہ ہی ویغن ہمیں پاورپل بنائیں گے شکتی شالی بنائیں گے ہم ان کے لئے پوزٹیو سوچ رکھیں کہ ویغن ہمیں آگے بڑھانے کے لئے آئے ہیں اور جو جانی یکت منشیہ ہے جنہوں نے بھگوان سے اپنا ناتا جوڑا ہوا ہے انہیں ورداتا پرمارتما کی اور سے دو وردان پرابت ہوتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ تم ماسٹر سرو شکتیوان کے بچے ماسٹر سرو شکتیوان ہو اور دوسرا ہے تم نے ویغنوں کو نشت کرنے کی شکتی ہے تم ویغن ویناشک ہو ان دو وردانوں کو ہم ہر روز پانچ بار یاد کر لیں تو شکتی شالی بن جائیں گے اور ویغن مکت بھی ہو جائیں گے جیون کی سمسی کو ایگزامینیشن سمجھیں پیپر سمجھیں پرکشا سمجھیں مہتو پرکشا کا نہیں ہے مہتو اس بات کا ہے کہ اس پرکشا میں ہم کتنے نمبر لیتے ہیں ان سکشم پرکشا کو پہچان نا ہے یہ بگن یا باتیں ہمارے ہی پورو کے کرموں کے ریجلٹ ہیں انہیں سبی کر کر لینا ہے اور یاد رکھنا ہے یہ دن شغر ہی پورے ہو جائیں گے یہ ٹائم بھی بیچ جائے گا ہمارے سورنم دن ہماری راہ دیکھ رہے ہیں یہ یاد رکھنا ہے نراش نہیں ہونا ہے اداس نہیں ہونا ہے کیونکہ ہم بھگوان کے مہان بچے ہیں سارا سنسار پیاسی نجروں سے ہماری اور نہار رہا ہے اس لیے ہی راج یوگیو تھکو نہیں نہ مایہ سے تھکو نہ اپنے پرشارت سے تھکو تم نرنتر چلتے چلو چلتے رہنے سے منجل مل جائے گی رکنے سے نہیں آگے بڑھو منجل تمہارا انتجار کر رہی ہے اوم شانتی